بسم اللہ الرحمن الرحیم انامت بن صلی اللہ الرحیم رسول کریم محترم دوستو محمد عظیم شریف آپ سے مخاطب ہوں گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو جو ہے نا مکمل دیکھیں اور اس کو جو ہے لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور جہاں تک آپ اس کو جو ہے نا شیئر کر سکتے ہیں اس کو شیئر بھی کریں محترم دوستو آج میں بات کروں گا انڈیا کے حوالے سے بھارت کے حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک ہے اور اس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ اب یہ ایک وائرس سے وہ نہیں نکلے تھے تو توفان نے باز سمندری توفان نے باز علاقوں کو نقصان پہنچایا وہ ایک بڑا نقصان ہوا اس کے بعد ایک نئی وبا نے جنم لے لیا جس کو بلیک فنگس کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ وہاں پر بھارت کی گیرر ریاستوں کو اس نے اپنی لپیٹ میں لیا ہے اور گیرر ریاستوں کو لپیٹ میں لینے کے ذات وہاں پر حکومت نے امرجنسی نافذ کر دی ہے ان گیرر ریاستوں میں ہارڈلی پورے ہندوستان میں بلکہ بھارت میں یہ سال میں کوئی تین یا چار لوگوں کو ہوتا تھا لیکن اب اوسطا روزانہ آٹھ سے دس لوگ اس مرد میں مبتلا ہو رہے ہیں اور اس کا پہلا طریقہ جو علاج کا ہوتا ہے کیونکہ اس سے آنکھیں جو ہے نا کالی ہونے لگ جاتی ہیں اور آنکھوں کو جو ہے نکال لیا جاتا ہے تاکہ یہ وہاں سے آگے دماغ میں یا دوسری جگہوں پر جو ہے نا نہ پھیلے مہترم دوستو اس پر ہمیں بہت افسوس ہے اور ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک اس مولک بیماریوں سے اللہ پاک جو ہے نا بھارتی غریب لوگ تمام ہندوستانیوں کو اللہ پاک نجات دلائے اس میں ہمیں کوئی وہ نئے دور آئے نہیں ہیں ہماری حمدردیاں پوری پوری ان کے ساتھ ہیں مہترم دوستو ان چیزوں کی حمدردیاں بلکل ہماری ان کے ساتھ ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اس موزی مرد سے جو ہے ان تمام مشکلات سے جو ہے نہ نکالے یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے اندر ایک جزیروں کا سلسلہ ہے جس کا نام ہے لکشہ دیب اور وہاں پر جو ہے آبادی ہے وہ نوے فیصد مسلمانوں کی آبادی ہے اور جب انگریز نے یہاں سے برطانیہ کی گورنمنٹ نے یہاں سے انخلاق کیا تو یہ علاقہ کسی کے اس میں نہیں دیا گیا تھا اور یہ بالکل ایک طرح کا جس طرح کشمیر کا معاملہ ہوا تھا اسی طرح سے ایک بیاثرہ طور پر جو ہے نہ پڑا رہا تھا یہاں پر نوے فیصد آبادی مسلمانوں کی ہے اور اس وقت وہ چاہتے بھی یہ تھے کہ بھی جو ہے نہ ہم مسلمانوں کے پاکستان کے ساتھ مل جائیں لیکن انیس سوڑتالیس میں جو ہے نہ پاکستان نے کوشش کی تھی لیکن اس سے پہلے ہی ہندوستان نے یہاں پر اپنے جبر اور اس کے ذریعے جو ہے اس کو کنٹرول کر لیا تھا ابھی کچھ عرصب کچھ ٹائم پہلے مدی حکومت نے وہاں پر اپنے ایک سیاسی آدمی کو ایڈمیسٹریٹر مقرر کیا اور عموماً ایڈمیسٹریٹر جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ کوئی اہلکاروں میں سے آتا ہے لیکن یہ ایک سیاسی بھرتی کی گئی سمجھیں اور اس نے مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے پورا پورت طریقہ کار کو استعمال کرنا شروع کیا ان قوانین کو بھی جو ہے نہ شروع کیا جو کہ قوانین ایگزسٹ نہ کرتے ہوں ایسی چیزیں انہوں نے شروع کیا ایون یہ کہ بھی گائے کی اگر وہاں پر قروانی کی جائے گی تو اس کو دس سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے دو سے زیادہ بچے جن کے ہوں گے ان کو وہاں کی پنچائت کا حصہ نہیں بنایا جائے گا غرض کئی ایسی چیزیں وہ اس نے شروع کر دی جو کہ مسلمانوں کو احتجاج پر لے آئی ہیں مسلمانوں کو سڑکوں پر لے آئی ہیں اور مسلمان پر زور احتجاج کر رہے ہیں اس کے اوپر اور اس پر کم از کم جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیز بالکل بھی اچھی نہیں ہے جہاں ہماری بالکل ان کے ساتھ پوری پوری بابستگی ہے دلی دعا ہے کہ بھی ان کی مشکلات اور ان کے ساتھ جو ہے نا ایسی مشکلات کسی کو بھی اللہ نہ دے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک لیکن یہ چیزیں بھی جو ہے قابل مضمت ہیں وہاں کی عوام کو وہاں کی حکومت کو سوچنا چاہیے اور مسلمان امہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھی کیا یہ دوسرا کشمیر بنے گا کہ بھی وہاں پر وہ آزادی کی لڑائی لڑتے رہے انڈیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ انڈیا کی کئی ریاستوں کے اندر بھارت کی کئی ریاستوں کے اندر جو ہے الہدگی پسند مہمیں چل رہی ہیں اور یہ ان کے اپنے ظلم اور جبر کی وجہ سے چل رہی ہیں جو ظلم انہوں نے وہاں پر کیے ہوئے اس کی وجہ سے چل رہی ہیں تو محترم دوستو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آواز بلند کریں اس کو شیئر کریں تاکہ مسلمانوں کے لیے کوئی تو آواز اٹھے اور اٹھنی بھی چاہیے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم